بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میرے بھائیو آج ہم روٹین سے ذرا ہٹ کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی منقبت شوئے بھائی سے پڑھوا رہے ہیں عموماً ہمارے ہاں نبی علیہ السلام کی تعریف میں ناتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد پھر صحابہ اکرام یا اہل بیت یا بزرگوں کی شان میں لوگ منقبتیں پڑھتے ہیں ان سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی تعریف کا حق دار ہے تو وہ انبیاء اکرام ہے علیہ السلام اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں جن میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پھر سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام پھر سیدنا موسیٰ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اجمعین یہ پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہماری نسبت یونیک ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں لیکن میرا جو عیسیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ یونیک ہے اس اعتبار سے کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں ہے فترت کا پیریڈ ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق انہلہ حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے سلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک شخص ہوگا یعنی امام محمد ابن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ایک نماز تو عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے پڑھیں گے باقی پھر عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے ہی امام مہدی بھی پڑھیں گے اور وہ پھر مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے کیونکہ دجال امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم جیسی بڑی شخصیت کی ضرورت پڑے گی اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ دمشق کے شام کے مشرقی کنارے کے اوپر اتریں گے وہ ابھی بھی موجود ہے بلکہ ہم تھامنیل میں انشاءاللہ وہ منار بھی لگا دیں گے اور ساتھ ویلنگ وال بھی ہے اور ساتھ ڈوم آف دا راک بھی ہے جہاں سے نبی الاسلام میراج پہ تشریف لے گئے تھے تو یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے بلکہ پوری انسانیت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں زندہ ہیں اور قرب قیامت سے پہلے اتریں گے کریسچنز بھی مانتے ہیں جوز بھی مانتے ہیں لیکن وہ مسایہ چلا گیا وہ دجال آئے گا مسیح الدجال جھوٹا مسیح وہ اس کو مسیح مان لیں گے اور قرآن حکیم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے سورہ الزخرف میں کہ عیسیٰ قیامت کی خبر ہے سورہ العمران میں آئے کہ اللہ تعالی نے ان سے عوادہ کیا تھا کہ میں تمہیں اٹھا لوں گا اور ان لوگوں سے الگ کر دوں گا جو تمہارے جان کے درپے ہیں اور پھر سورہ نسام میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا نہ سلیب دیا گیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اس سے اگلی آیت میں سورہ نسام میں آیا کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں بچے گا مگر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور اس کونٹیکس میں بخاری مسلم میں حضرت ابو حریرہ کا کال ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے عیسیٰ ابن مریم کے اوپر اس وقت کے سارے کرسچنز ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں ہے یہ اسمانوں پر زندہ ہیں جب وہ آئیں گے اس کے بعد وہ زندگی گزاریں گے اور قبر رسول میں نبیل اسلام کے ساتھ دفن ہوں گے ہجرے میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے یہ ساری چیزیں میں نے احادیث کے ریفرنسز سے قرآن حکیم کے ریفرنسز سے مسئلہ نمبر ٹویل ریکارڈ کروا دیا ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں یہ ساری تمہید بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس شخصیت کی تعریف کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی تعریف جو ہے وہ محتاج نہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں قرآن میں ان کی تعریف میں اتنی آیات ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے اتنے بڑے بڑے موڑزات دیئے اللہ نے مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے مادر ذات کوڑی اور اندوں کو شفاہ دینا اللہ کے اذن سے یہ اتنے ایکسٹرانی موڑزات کسی اور پیغمبر کو نہیں ملے تو ان کا چکے ہمارے ساتھ یہ بھی تعلق ہے کہ ہمارے نبی الاسلام کے امتی بن کے آئیں گے اور یہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے ہماری اس امت میں آنا ہے لہٰذا کسی اور پیغمبر کا وہ معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے نبی الاسلام کے سب سے کلوزسٹ ہیں اس اعتبار سے بھی اور مسلمانوں کے رہنماں ہیں تو اسی لیے ہم نے ایکلام چوز کیا جو شویب بھائی سے انشاءاللہ ہم پڑھوائیں گے اور اس میں سارے ہمارے جو مسلمانوں کے مشترکہ عقیدے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ عیسی ابن مریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ان کی تاریخ بھی بیان ہوئی ہے اور اینڈ پر کرسچنس کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ اسی عیسی ابن مریم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف کروایا تھا تم اپنی موت سے پہلے پہلے ان کے اوپر ایمان لیا ٹھیک ہو کہ جی عیسی رسول اللہ عیسی روح اللہ روح اللہ روح اللہ حبیب مصطفی عیسی رسول اللہ لکب پایا خدا سے تُو نے روح اللہ مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں روح اللہ آسماء یوں آنا آپ کا خدا کا موجزہ بنا والد کے رب نے کر دیا پیدا بنی مریم جماں اُٹھی پھر اُگلیاں گواہی تُجھی سے دل مانا کرم کس کا ہے تاریفات اللہ کی نہیں جس کا کوئی ثانی نہ اس کا باپ نہ بیٹا حبیب مصطفی عیسی رسول اللہ لکب پایا خدا سے تُو نے روح اللہ مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں روح اللہ تُو ایک افضل نبی نبی کا امتی کرے گا امتی ہونے کا حد اقرار سلیبیں توڑ کر حرم سے جوڑ کر سبھی ادھیان کا کر دے گا تُو انکار میرے پیارے نبی عیسی تجسس میں ہوں تُو کیسا ملا دے آپ سے اللہ حبیب مصطفی عیسی رسول اللہ لکب پایا خدا سے تُو نے روح اللہ مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں روح اللہ بنے جب سازشی وہ سب اسرائیلی انہیں رب لے گیا پھر آسمانوں میں دوبارہ آئیں گے کفر پہ چھائیں گے وہ تب سالار ہوں گے مسلمانوں میں تو پھر اسلام چمکے گا سلیبی زور ٹوٹے گا مٹے گا فتنہِ دجال حبیبِ مصطفی عیسی رسول اللہ لکب پایا خدا سے تُو نے روح اللہ مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں روح اللہ سنو نصرانیوں حقیقت جان لو محمد ہے نبی عیسی نے فرمایا کہے جس کو نبی خبر انجیل کی تو پھر کیوں کرے اسے تُو نے ہجھٹلایا حبیبِ وقت ہے آؤ وفا عیسیٰ سے کر جاؤں قبولِ سلام کرلو تُو تو اللہ بخش دے گا جاؤں حبیبِ مصفؐ عیسیٰ رسول اللہ لکب پایا خدا سے تُو نے روح اللہ مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں مکینِ آسماء تُو زندہ ہے وہاں روح اللہ روح اللہ روح اللہ روح اللہ روح اللہ